والی وڈ میں دبنگ گرل کے نام سے مشہور ہوئی اداکارہ سناکشی سنہا نے اب تک اپنے کریئر میں کئی ساری دمدار ادائیگی اور ڈانسنگ سٹائل سے بھر پور فلمیں بڑے پڑھتے پر پیش کی ہے جسے دیکھنا درشک بہت پسند کرتے اور ہمیشہ اسے دیکھ کر خوب تعریف بھی کرتے ہیں لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں سناکشی سنہا کی سبھی فلموں کو دیکھنا ان کے فینس بہت پسند کرتے ہیں تو وہیں دوسری طرف ان کے ہونے والے سسور سلیم خان ان کی کچھ فلموں کو دیکھنا بلکل بھی نہیں پسند کرتے ان فیکٹ وہ تو سناکشی کی چار فلموں کو بلکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آخر کیوں سلیم خان اپنی ہونے والی بہو سناکشی کی چار فلموں کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ کر کے انہی کے بارے میں نمبر ون اقیرہ دوزار سولہ میں آئی فلم اکیرہ میں سناکشی سنا اکیرہ شرما کے کردار میں نظر آتی ہیں جو بہت انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے مگر جب یہ چار بھشٹ پولس کرمیوں کا نشانہ بنتی ہیں تو ان کے ساتھ بہت برا ہوتا ہے اور اسی لیے انہیں پاگل خانے بھرتی کروا دیا جاتا ہے جسے ان کے ہونے والے سسور سلیم خان نہیں دیکھ پاتے ہیں اور اسی لیے وہ کبھی بھی اپنے ہونے والی بہو کے اس فلم کو نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی کبھی اس کا نام تک لینا چاہتے ہیں جی ہاں بات کرتے ہیں سال 2015 میں آئی فلم تیور کی جس میں سناکشی آکٹر ارجن کپور کے ساتھ نظر آئی ہیں جس فلم کو سلیم خان بلکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس فلم میں سناکشی ارجن کپور کے ساتھ نظر آئی تھی اور سلیم خان ارجن کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں جس وجہ سے وہ اپنی ہونے والی بہو سناکشی کے اس فلم کو ناپسند کرتے ہیں اور کبھی اس کا نام نہیں سننا چاہتے ہیں نمبر تھری آر راج کمار دو ہزار تیرہ میں ریلیز ہوئی فلم آر راج کمار بھی انی میں سے ایک ہے جسے سناکشی سنہا کے ہونے والے سسور سلیم خان کبھی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس فلم میں سناکشی اور شاہد کا پور ایک ساتھ نظر آئے تھے جس دوران ان کی افیرز کے خبریں بالی وڈ میں چاروں طرف چلنے لگی تھی اور اس لیے سناکشی کی کافی بدنامی ہوئی جو سلیم خان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا بس اس لیے سلیم اپنی لائڈلی بہو کے اس فلم کو کبھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں نمبر فور خاندانی شفا خانہ چلی بات کرتے ہیں سال 2019 میں ریلیز ہوئی فلم خاندانی شفا خانہ کی جس میں سناکشی سنہاں ببیتہ بیدی کے کردار میں اپنے گھر کی ایک ماتر کمانے والی صدس سے ہوتی ہیں جس کے چلتے ہی اپنے ماما کے بند پڑے ہوئے خاندانی شفا خانہ کو چلانے کے لیے میڈیکل شاپ کو کھولتی ہیں جس کے چلتے ہی انہیں کافی عجیب غریب لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسے ہی دیکھ کر ان کے سسر کو بہت برا لگتا ہے اس لیے ان کے ہونے والے سسر سلیم خان اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے ہیں اور اسی تمام خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں